بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فیزس ہم نے شروع کی ہوئے اردو میڈنگ کے لئے اور ہم لوگ نائن کلاس کی چپٹر نمبر فور پر پہنچ گئے ہیں بلکہ انفیکٹ اس کے ایکسسائز کے لانگ قیسن یا نمیریکل پر پہنچ گئے ہیں اس میں بھی تیوری کے نانگ قیسن اتنے ہی ہیں لیکن اس کی بھی نمیریکل جو ہے وہ دس کے دس ہیں چپٹر کا نام ہے فورسز کے گمانے کا اثر اور ہم جا رہے ہیں چپٹر کے اندر پہلے سوال مدرجس ایل فورسز کا ریزلٹنٹ معلوم کیجئے ٹین نیوٹن کی فورس جو کہ ایکس ایکسس کی سمت میں جا رہی ہو سکس نیوٹن کی فورس جو کہ وائی ایکسس کی سمت میں جا رہی ہو اور فور نیوٹن کی فورس جو کہ منفی ایکس کی سمت میں جا رہی ہو اس کا ریزلٹنٹ فورس معلوم کرنا ہے لوجی پھر آ گیا سکرین کو میں کہا رہا ہوں بڑا تاکہ آسانی سے اس کو آپ لکھ سکیں مدرجہ زہر کا resultant force معلوم کریں F1 جو ہے ہمارے پاس 10 نیوٹن ہے X ایکسس کی طرف ہے جبکہ F2 6 نیوٹن Y ایکسس کی طرف ہے لیکن جو F3 ہے وہ 4 نیوٹن negative X ایکسس کی طرف ہوتا ہے نیچے کی سمت resultant force یعنی F معلوم کرنی ہے تو اس کا فرمولا سب سے پہلے تو F1 اور F3 جو ہے وہ X اور minus X کو آپ اس میں پلس کر لیں اور جناب 10 minus 4 یعنی 6 نیوٹن آ گیا اور F2 ہمارے پاس R 6 نیوٹن بھی ہے تو 6 اور 6 دونوں ہو چکے ہیں تو جناب دونوں کا لیتے ہیں سکیر روٹ چونکہ دونوں ایک دوسرے کے عمودن ہیں تو F2 سکیر پلس F4 سکیر 6 کا سکیر بھی 36 ہوتا ہے اگلے 6 کا سکیر بھی 36 ہوتا ہے 36 جمعہ 36 بہتر ہوتے ہیں اور جو 72 کا under root ہوتا ہے اگر آپ کے پاس calculator ہے تو آپ کر سکتے ہیں جواب آئے گا 8.485 اور کلوز ترین جو ہماری کتاب کے مطابق اس کا جواب ہے وہ ہے 8.5 نیوٹن تو 8.5 نیوٹن is our answer یہ بھی بتانا ہے کہ زاویہ کتنے کا بنا رہا ہے جا کدھر رہا ہے X ایکسس کی طرف جا رہا ہے Y کی طرف جا رہا ہے جا جدھر بھی رہا ہے زاویہ کتنا بنا رہا ہے زاویہ کے لیے پھر جناب ٹرگنومیٹری کے فارمورے لگ جائیں گے ٹینجنٹ ٹیٹر لگ جائے گا FY آور FX ایکس ایکول ٹو ایف ٹو آور ایف فور یعنی ایف ٹو بھی ہمارے پاس سکس تھا اور ایف فور بھی ہمارے پاس سکس ہی تھا تو یہ جناب سکس انٹو سکس ون رہا گیا آپ اس میں دونوں کٹ گئے تو ٹینجنٹ ٹیٹر ون آ گیا اگر آپ کی پاس کلکولیٹر ہے تو آپ اس کی ویلیو نکال لیں تو وہ جناب بنتا ہے 45 دگری ویدھ ایکس ایکسس تو یہ بارے جانب دونوں آنسر آگے کہ ایٹ پنٹ فائیو نیوٹن اور ایکس ایکسس پہ 45 دگری کا انگل بنایا جا رہا ایف فور جو ہے وہ ہم نے خود کلکولیٹ کیا تھا ایف ون اور ایف ثری کو کر کے تو یہ مارا آنسو جا ہے وہ سکس نیوٹن آئے تھا ان فیکٹ جہاں پر مائنس آتا ہے پلس نہیں آتا اس کو ٹھیک کا لے میں تو خود اس کو ٹھیک کا لیتا ہوں یہاں پر جناب جو ہے وہ مائنس آتا ہے یہاں پر پلس نہیں یہاں پر مائنس آتا ہے یہ اگلا سوال دیکھتے ہیں جی 4.2 کیا ہے 4.2 کہہ رہے ہیں ایکسسائز سے دیکھ لیتے ہیں 50 نیوٹن کی فورس ہے جو ایکس ایکسس کے ساتھ 30 ڈگری کا زاویہ بنا رہی ہے اب اس میں اس نے ڈگری پہلی بتا دیں جب کیوپر والی سوال میں ڈگری معلوم کرنی تھی اس کے امودی کمپوننٹس معلوم کیجئے تو جو ہمارے پاس ویلیز اویلیبل ہے ایک تو ہمیں پتا ہے کہ فورس کتنی ہے 50 نیوٹن کی تو جناب فورس جو ہے وہ ہماری آگے 50 نیوٹن کی ڈگری ہمارے پاس کتنی ہے ٹھیکٹا 30 ڈگری ہے معلوم کیا کرنا ہے ایف ایکس معلوم کرنا ہے اور اس کا امودی کمپوننٹس ایف وائی دونوں کمپوننٹس معلوم کرنے ہیں اس کے جناب فرمولہ پہلے ایف ایکس کا فرمولہ ہے ایف کاس ٹھیکٹا ایف کی ویلیو پچاس آر ایڈی موجود ہے اور کاس ٹھیکٹا آپ کلکولیٹر سے کلکولیٹ کریں گے تو جواب ہے گا 0.866 جب اس کو 50 سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس پہلی ویلیو آ جائے گی 43.3 نیوٹن نیوٹن اب ہم نے معلوم کرنا ہے سیکنڈ ویلیو ایف وائی جو اس کی اس کا فرمولہ سائن ٹھیکٹا ہوتا ہے ایف وائی ایکل ٹو ایف سائن ٹھیکٹا اور یہاں پر بھی وہی 30 ہے اور ویلیو جو ہے وہ یہاں پر جو 30 ہے اور جو ویلیو وہ 50 ہی ہے صرف کاس اور سائن مفرق ہوتا ہے ایکس کے ساتھ کاس ہے اور وائی والا سائن ہوتا ہے تو یہ جناب سائن ٹھارٹی جو ہے وہ 0.5 ہوتا ہے یقیناً آپ نے کئی دفعہ میتھمیٹرگ میٹھمیٹری میں کی ہوگا جب 0.5 کو افیٹی سے ملٹیپلائن کریں تو جواب آتا ہے 25 نیوٹن ہمارے پاس دونوں ویلیو سامنے آ گئیں ایف ایکس آ گیا 43.3 نیوٹن اور ایف وائی آ گیا 25 نیوٹن یوں پر جواب دیکھ لیتے ہیں کتاب کے اندر سے بلکر جی اس کا جناب صحیح بتایا آپ نے 43.3 نیوٹن اور 25 نیوٹن ہے اگلا سوال ہے اس فورس کی مقدار معلوم کیجئے اور سمت بھی بتائیے جس کا ایکس کمپننٹ مائنٹ ایکس کمپننٹ 12 نیوٹن ہے اور مائنس وائی کمپننٹ جائے وہ 5 نیوٹن ہے تو اس کا جناب مقدار بھی بتانی ہے فائنل اور فورس کی مقدار بتانی ہے نیوٹن میں اور اس کی فائنل جو ڈیریکشن ہے وہ بھی بتانی ہے بسم اللہ مرحیم 4.3 جو کچھ ہمیں معلوم ہے پہلے وہ بتا دیتے ہیں جو ایف ایکس ہے وہ ہے 12 نیوٹن اور جو ایف وائی ہے وہ ہے 5 نیوٹن تو ہمیں ریزلٹن فورس یعنی ایف معلوم کرنی ہے اور ٹیٹر بھی معلوم کرنے ہے تقریباً یہ وہی سوال ہے جو ہم نے پہلے والا کیا تھا جس میں ہم نے ٹیٹر معلوم کرنا تھا تو جنہ آپ واپس آتے ہیں پہلے تو وہی فرمولہ آپ کو یاد ہوگا جو اوپر ہم نے لگایا تھا قصر نمبر ون میں سکیر روٹ نکالا تھا دونوں ویلیز کا وہی ایجیکٹلی کام کرنا ہے بس ایف ایکس کا سکیر اور ایف وائی کا سکیر بہتر ہے یہاں پر ایف ایکس کے ساتھ بریکٹ لگا کے اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر لکھیں گے ٹو جو زیادہ بہتر لگے گا اس طرح ایف وائی کے ساتھ بریکٹ لگا دیں اور ٹو جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر کر کے لکھ لیں تو یہ جناب ہوگا آپ کا بارنگ کا سکیر ایف وائی ہمارے پاس پانچ ہے تو پانچ کا سکیر بارنگ کا سکیر آپ کو پتہ ہے ون فورٹی فور ہوتا ہے پانچ کا سکیر پانچ ضربے پانچ پچیس ہوتا ہے ایک سو چورتالیس جمع پچیس وان سکسٹی نائن ہوتا ہے اور اگر آپ اس کا سکیر روٹ نکالیں تو یہ بن جاتا ہے تھارٹین ایک بات پتہ لگئی جو فورس ہے ریزلٹر فائنل وہ تھارٹین نیوٹن ہے یہ جناب تھارٹین نیوٹن ضرق ٹھٹا نکالتے ہیں وہی فرمولہ پہلے والا ٹینجنٹ ٹھٹا ایکول ٹو ایف وائی آور ایف ایکس تو ایف وائی ہمارے پاس موجود ہے پانچ اور ایف ایکس ہمارے پاس ہے بارہن تو پانچ جوائیڈر بائی بارہن یہ جناب بن گیا 0.41 اس کا جناب آپ نکال لیں ٹینجنٹ ٹھٹا تو جواب آئے گا ٹونٹی ٹو پوائنٹ سکس ڈگری ویڈ ایکس ایکس اور اوپر جواب ہے ٹونٹی ٹو پوائنٹ سکس ڈگری ویڈ ایکس ایکس یہ تھوڑا سا بیکٹ لگا لیں زیادہ اچھے لگتا ہے جیسے میں نے بتایا ہے اور اس کے بعد جناب یہ پہلا سوال اور یہ ویڈا سوال دونوں تقریباً ایک جیسے اس کو نوٹ کال تب تک میں چائے کا ایک سپ اکی سوال نمبر فور دیکھتے ہیں جی وہ کیا کہہ رہے ہیں ہنڈر نیوٹن کی جو فورس ہے وہ ٹین سیٹی میٹر کے فاصلے پر سپنر پر عموداً عمل کر رہی ہے اب اس سے پیدا ہونے والا نٹ پر عمل کر رہی ہے نٹ آپ کر رہے ہیں مو کر رہے ہیں کیلوارہ کو آپ بتایا نا پیچکس کی مدد سے نٹ کو جائیں وہ کر رہے ہوتے ہیں نٹ بولڈ ہوتے ہیں جو اس سے پیدا ہونے والا ٹارک معلوم کیجئے کیونکہ فورس گمانے کی اثر کو ٹارک کہتے ہیں تو جس اثر تے گمار ہیں وہ کتنا ہے اس میں اب پہلی دفعہ ٹارک کا فرمولر یوز ہوگا تو ہمیں جو کچھ آپ تک معلوم ہے کہ ہنڈر نیوٹن کی فورس استعمال کی جاری ہے ایک بات پتہ لگی اور اس کا جو آر ہے وہ ٹین سینٹی میٹر ہے لیکن اس کو جناب ہم نے ٹین سینٹی میٹر اس کو میٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو میٹر میں الٹر کنورٹ کرنے کیلئے آپ کو پتہ ہے کہ ایک میٹر میں ہنڈر سینٹی میٹر دیں تو پھر دس پتہ ساؤ یعنی ایک پتہ دس یا زیرہ پوائنٹ ون میٹر ہو جائے گا ٹارک معلوم کرنے ٹارک کا فمول ہے ٹی اکول ٹو آر ضربے ایف ویسے بعض صورتوں میں ٹی کے بجائے وہ جو اصل اس کی جو ہم نے اوپر والے شارٹ کسر میں کیا تھا آپ کا میں دوبارہ دکھاتا ہوں وہ اگر استعمال کریں سائن تو زیادہ بہتر ہے یہ اوپر جناب ٹارک کا جو سیمبل ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اوپر والے سوالوں میں بتایا تھا کہ ٹارک کا سیمبل جو ہے وہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے یہ آپ کو یاد ہم نے شارٹ کسر میں کیا تھا یہ یہ تھوڑا سا ایسے کر کے اور اس کے بعد ٹی ڈی سی جے لگا دی نہیں ہے تو یہ سیمبل بنتا ہے یہ سیمبل یوز کی کریں تو ٹی کے بجائے زیادہ بہتر ہوتا ہے واپس آتے ہیں اپنے سوال کی طرف ٹارک معلوم کرنا ہے اور ٹارک کا فمولہ آر ملٹیپلائے بائے ایف ہے آر ہمیں معلوم ہو گیا زیرو پائنٹ ون ایف ہمیں معلوم ہے ہنڈرڈ ہے ہنڈرڈ زیرو پائنٹ ون ٹین بنتا ہے ٹین نیوٹن میٹر کیونکہ ہم نے آر ایڈی آر کو میٹر میں نکال کے رکھا ہو تھا بچ چھوٹا سوال تھا ایسے سوال بورڈ مار جائیں تا پھر موجہ ہی موجہ اگلا سوال کرتے ہیں پانچوانا ایک فورس کسی جسم پر ایکس ایکسس کے ساتھ تیس ڈگری کا اینگل یعنی زاویہ بنا رہی ہے فورس کا ایکس کمپوننٹ ٹونٹی نیوٹن ہے فورس معلوم کیجئے اوکے ایف معلوم کرنا ہے لیکن ہمیں اس کا ایک یعنی ایف ایکس معلوم ہے تو فارمولہ لگے گا ایف ایکس معلوم ہے اوپر والا قصر نمبر ٹو اپنے ذہن میں رکھی ہے ایف کاس ٹھٹا زاویہ میں معلوم ہے تھارٹی آ جائے گا تو کاس ٹھارٹی لیکن معلوم چونکہ اب ایف کرنا ہے تو ایف باہ نکلے گا اور جو کاس ٹھارٹی ہے وہ بیس کے نیچے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو کاس ٹھارٹی ہم کو سنمبر ٹو میں بھی نکال چکے ہیں کلکیلیٹر آپ کے پاس ہے کاس ٹھارٹی زیرو پوائنٹ ایٹ سکس سکس ہوتا ہے تو یہ جناب پھر آپ کا بیس بٹا زیرو ایٹ سکس بن جائے گا ٹونٹی تری پوائنٹ ون نیوٹن جو کہ ہمارا اصل جواب سمپل میتھ جو ہم ہزار دفعہ کر چکے ہیں کہ جب یہ ایف رہ گیا تو پھر یہ جو چیز تھی یہ ادھر آگئی اور یہ جو ٹونٹی تھا وہ اپنی جگہ پہ رہا اس کو آپ چاہیں تو ادھر بھی لکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی سا جی بس کرنا ضرور ہے اور ٹھیک کرنا ہے چھٹا سوال دیکھتے ہیں جی کسی کار کی سٹریلنگ ویل کا جو ریڈیس ہے وہ سکسٹین سینٹی میٹر ہے اس میں بھی ٹارک معلوم کرنا ہے اور پچاس نیوٹن کے کپل سے پیدا ہونے والا ٹارک معلوم کیجئے ہمیں فورس پتر لگ گئی وہ ہے فپٹی نیوٹن گمانے کے لیے جو سٹریلنگ آپ گماتے ہیں جب موڑ پہ ریڈیس ہمیں معلوم ہو گیا سولہ سینٹی میٹر وہی بات اس کو میٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو سولہ بٹساؤ اور یہ بن جا گیا جناب زیرہ پوائنٹ سکسٹین ون سکس میٹر بن گیا دو باتیں معلوم ہو گئیں اور دونوں اب چونکہ دونوں فورس کی درمیان عمودی فاصلہ کرنا ہے تو ایڈ ہو جائے گا زیرہ پوائنٹ ون سکس پلس زیرہ پوائنٹ ون سکس یہ بن جائے گا آپ کے پاس زیرہ پوائنٹ ٹری ٹو اور اب جناب ٹارک اصل سمبل لگا دی ہم نے تو ٹارک معلوم کرنا ہے وہی فرمولہ ہے ٹارک ایکول ٹو ریڈیس ضربے وہ اوپر آپ کو یاد ہے یہ والا سوال یہ دیکھ ریڈیس ضربے ایف والا تھا یہ جناب اب یہ ایف نہیں کرنا اب اس کا چونکہ عمودی فاصلہ ہے وہ ایڈ کرنا ہے فرمولہ چینج ہو رہا ہے تو عمودی فاصلہ زیرہ پوائنٹ ٹری ٹو ہے زیرہ پوائنٹ ٹری ٹو ریڈیس ہے نا سر جی ریڈیس آدھ آج دار ہوتا ہے اور آدھ آج دار ہوتا ہے میٹر یعنی سولہ ادھر اور سولہ ادھر سٹیرنگ کے درمیان میں عمود ہر رہے ہوتا ہے ادھر ادھر کریں گے تو اس کا روڈی ٹوٹر جو بان جائے گا وہ بتیس سینٹی میٹر ہوگا پوری جو اس کی کتر ہوتا ہے تو یہ پیچھے جہاں پر آج جائے گا پچاس ضربے زیرہ پوائنٹ پتیس کلکولیٹر آپ کے پاس ہے نہیں بھییا تو یہ بلکہ سمپل سمپل صدہ سیدھی بات ہوتی ہے پانچ ادھرہ پندرہ ہوتا ہے اور پانچ دونے ایک ہوتا ہے اشاریہ تو پندرہ اور ایک سولہ تو یہ بان گا جی سولہ نیوٹن میٹر کلکولیٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے چھوٹے موٹے حساب کتاب کوش کریں کہ کلکولیٹر کے بغیر کیے کریں کئی دفعہ اگزیم کے اندر کلکولیٹر کا اشو بن جاتا ہے کئی دفعہ آپ کے پاس ہوتا بھی نہیں ہے گم بھی ہو جاتا ہے کھب بنی ہوتی ہے کوش کریں جو چھوٹی چھوٹی کلکولیشنز ہیں یہ سمپل یہ خود کیا کریں 4.7 قوصن دیکھتے ہیں ایک پکچر فریم دیواروں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے دو ڈوریوں سے لٹک رہا ہے اچھا فٹ نہیں ہے کیلوں سے بلکہ لٹک رہا ہے ٹھیک جو دونوں ڈوری ہیں جسے تصفیر لٹکی ہوئی ہے ایک میں جو ٹنشن ہے وہ 3.8 نیوٹنگ ہے جبکہ دوسرے میں جو ٹنشن ہے اس وقت وہ 4.4 نیوٹنگ ہے پکچر فریم کا وزن معلوم کیجئے کہ کتنا ہے کتنی فورس ٹی ون جو ہے میں معلوم ہوگیا وہ جو آپ 3.8 ہے اور جو ٹی ٹو ہے وہ میں معلوم ہوگیا جو ٹارک ہے وہ 4.49 ہے تو ویٹ معلوم کرنا ہے و کو سماغ تو ای سگما ایف ایکس بھی جو ہے وہ زیرو ہے اور سگما ایف وائی بھی ہے وہ بھی زیرو ہوگا کیونکہ لٹکے ہوئے ہیں ہل جو نہیں رہے ساکن ہے ایکیلبریم کی حالت میں ہے پہلی شرط ذہن مرکی ہے ہم نے یہ پہلی شرط پڑی تھی تو جہاں فرمولہ مارا ہو جائے گا ٹی مائنس ڈبلو ایکول ٹو زیرو اور ٹی کی جگہ اب دونوں آ جائیں گے ٹی ون پلس ٹی ٹو 3.8 پلس 4.4 مائنس ڈبلو ایکول ٹو زیرو تو اب جناب ڈبلو ادھر آ جائے گا اور یہ جو دونوں ہیں یہ خیر سے ادھر چلے جائیں گے تو یہ جناب آپ کا آگیا 8.2 نیوٹن میٹر کیونکہ اگر اس کو زیرو سے مائنس بھی کال لیں اس کے آسل زرب کو تو وہ زیرو ہی رہتا ہے اگر اس کو آپ وہاں سے موو کر کے ادھر لے جاتے ہیں تو یہاں پر آ جاتا مائنس ادھر پلس تھا ادھر مائنس آتا تو جو جواب 3 آیا تھا آپ کا 8.2 وہ زیرو سے مائنس کریں تو پھر بھی 8.2 ہی رہ جاتا ہے سمپل سمپل یہ لئے میں مدید اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہوں اس کو آسانی سے آپ انڈرلائنگ کر لیں 4.8 کو سنجی 5 کلوگرام اور 3 کلوگرام کے دو بلاوز جو ہیں وہ ایک دوسرے کی نیچے عمودن لٹکی ہوئے ہیں ڈوریوں سے ہر ایک ڈوری میں جو ٹنشن ہے وہ معلوم کرنا پہلے جو یہ ڈوری ہے اس کا ٹنشن معلوم کرنا اس کے بعد یہ جو ڈوری ہے اس کا ٹنشن معلوم کرنا تو جناب پہلے تو وزن آ گیا میس آ گیا ایم ون جو ہے وہ ایک پانچ کلوگرام میس ہے اور جو دوسرا ہے ایم ٹو سے اس کو نامیلیٹر کا میس 3 کلوگرام ہے ٹنشن معلوم کرنا ہے ٹی ون اور ٹی ٹو یہ ٹنشن ہے یہ ٹارک نہیں ہے یہ اوپر بھی اس کا یہ ٹنشن تھا تو اس کے بعد جناب فرمولہ آ گیا ٹی ون برابر ہے ون پلس وی ٹو کے دونوں جناب ویٹ ایڈ کا نے پانچ اور تین بن گیا آٹ اور اس کو جو آپ کی گریویٹیشن فورس ہے ہم پچھلے چپٹر میں اسی نیوٹن پہلے جناب ڈوری کے وز آگے اسی نیوٹن ٹی ون جو ہے اس کی اسی نیوٹن اس کے بعد جو دوسری ہے ٹی ٹو ایکول ٹو چونکہ ڈوری بی میں پیدا نویل اٹنشن صرف دوسرے ماس کی وجہ سے ہے اس لیے ٹی ٹو وی ٹو ٹی ٹو جو م ٹو اٹو جی جی کی وی آپ کو پتہ ہے ٹن ہے و ٹو آر اٹی ہمیں معلوم ہے ٹری ہے تو ٹین اٹو ٹری ٹھرٹی نیوٹن تو جناب ایک جو ہے وہ اٹی نیوٹن ہوگا اور جو دوسری کی ہے وہ ٹرٹی نیوٹن ہوگی اس کو نوٹ کر لیں میں اس کو ایک دو منٹ کے لیے روک رہا ہوں تا کہ اس کو آپ سکون کے ساتھ نوٹ کر لیں اور جو دوسری کا اٹنشن ہے وہ دہ ضربت تین ٹھرٹی نیوٹن ہوگی راب میرا خیال ہے سیکنڈ لاس قسن ہے ایک نٹ ٹین سنٹی میٹر لمبا ہے اس کو آپ سپن کر استعمال کر دو سو نیوٹن کی فور سے کس دیا گیا ہے اس کو آپ نے دیوار میں کسی اور چیز میں سے گسیڑ کر پچ کس کی مدد سے اس کو کس دیا اس سے 150 نیوٹن کی فور سے ڈیلا کرنے کے لئے کتنا لمبا سپین درکار ہوگا اب اس کو ڈیلا کرنے واپس کھولنا ہے 150 نیوٹن کی طاقت استعمال کی ہے اس کو کھولنے کے بٹا سو یعنی 0.1 میٹر آگیا ف2 ہمیں معلوم ہے 150 ن ہے اور ہم نے جناب اس کا جو سیکنڈ ہے سپین وہ معلوم کرنا ہے ل2 کو سمار کیونکہ انٹی کلاک وائز ٹار ایک کلاک وائز ٹار اوپر آپ سلیبس میں یقینا سکول میں پڑھ چکے ہوں گے تو کلاک وائز ٹار f1 ضرب l1 اور یہ آگے جی f2 ضرب l2 اب ل2 معلوم کرنا ہے تو l2 کو بار نکال دیتے ہیں تو پھر یہ جو f2 ہے وہ یہاں سے اے جناب ادھر نیچے اے ڈیوائٹ جائے گا جو کہ میں نے یہاں پر ریڈی آپ کو یہ دکھا دیے میں باقی مٹا دیتا ہوں تاکہ سکرین ساف جائے اور آپ آسانی کے ساتھ اس کو لکھ سکیں تو جناب f1 کی ویلی میں معلوم ہے فورس نمبر ون 200 نیوٹن ہے جبکہ جو l1 ہے وہ 0.1 میٹر تھا اور نیچے جناب آگیا فورس 2 جو کہ 150 نیوٹن کی ہے تو 200 کو 0.1 سے ضرب کے ڈیوائیڈ کر کے 150 پھر ڈیوائیڈ کر دیں تو جواب آ جائے گا 0.133 میٹر مگر ہمیں سنٹی میٹر مچائیے کیونکہ پہلی بھی 10 سنٹی میٹر تھی اب اس کو الٹک کر دینا ہے ڈیوائیڈ کرنے کے بجائے اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے ہنڈر سے تو یہ جناب آپ کا جواب آ جائے گا 13 اشاری 3 سنٹی میٹر بہر بہر بنیادی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں چپٹر نمبر 1 میں جب کنورٹ کرنا سنٹی میٹر میں تو دیوائیڈ بائی ہنڈر کر دیتے ہیں جب میٹر سے سنٹی میٹر میں کنورٹ کرنا تو ملٹیپلائ بائی ہنڈر کر دیتے ہیں یہ بنیادی ترین چیزیں ہیں جو کہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں ان کو استعمال کرنے سمجھ جاتی ہے تو جواب آگ ہے 13.3 سنٹی میٹر آخری mcq ہمارا ہے 10 کلوگرام ماس یعنی وزن ایک ماس کا 10 کلوگرام ہے جو کہ ایک بلاک ایک میٹر لمبی سلاک کے مرکز سے 20 سنٹی میٹر کے فاصلے پر لٹکایا گیا ہے سلاک کو اس کے سنٹر آف گریوٹی پر ایکلیبری میں لانے کے لئے اس کے دوسرے سیرے پر کتنی فورس لگانے کی ضرورت ہوگی اس کو موو اپ کرنا ہے یونفارم ملاسٹی سے تو فورس درکار کتنی ہوگی معلوم کرنی ہے میس ہمیں پتہ ہے دس کلو گرام ہے اس کا میس و ایکل ایم انٹو جی کیونکہ جی گریوٹیشنل فورس جس کو زمین جو گریوٹیشنل کری ہے وہی اصل آپ کا میس ہوتا جس طاقت سے کھینچ رہی ہے بار کی جو لمبائی ہے وہ ایک میٹر ہے آر ایٹ وہ میٹر میں ہے اس کو سنٹی میٹر میں کنورٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے تو فرمولا آ جائے گا ل1 اور ل2 دونوں نکال لنے ل1 جو جناب آپ کا 20 سنٹی میٹر ہے یہ دیکھیں اس کو میٹر میں کنورٹ کرنی ہے تو یہ بن جائے جائے گا 0.5 میٹر تو نیچے وہی فرمولا جو اوپر سوال میں لگا چکے ہیں انٹی کلاک وائز ٹارک ایک 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 وائز ٹارک ایک 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 و ملٹی پلائے بائی ل1 آور ل2 وہی فرمولا پہلے والا تو و کی ویلی پتا ہے اور ل1 کی ویلی پتا 0.2 ہے اور ل2 کی ویلی 0.5 ہے سو کو 0.2 سے ضرور دیں تو یہ جناب بن جاتا ہے آٹ اور اس کو جب ضرور دیں دیوائیڈ کریں گے 0.5 سے تو یہ بن جائے گا آپ کا 40 نیوٹن تو 40 نیوٹن بلکٹ ہی 40 نیوٹن طاقت چاہئے اس کو کرنے کے جناب یہ تھے ہمارا چپٹر نمبر 4 کافی چپٹر زیادہ ہیں ابھی تو ہماری جناب آدھی کتاب رہتی ہے آس 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 آلہ کرتے نہیں کرتے نہیں میرا کوشش ہے کہ مجھے کالے سے تھوڑ سا ریسٹ ہو جائے چند دنوں کا تو میں آگے ویکن ہمارا تو میں کوش کر ہوں کہ سبتم میں میکسیمم ویڈیوز بناتا ہوں کیونکہ ابھی ٹین کا بھی شروع کرنا ہے اور اس کے بعد ٹین کی کمپیٹر بھی شروع کرنی ہے بہرحال وہ بات کی بات ہے تو اپنا خیار رکھئے جی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اب کیمسٹری کی باری ہے چپٹر نمبر فور کی اس کو مکمل کریں گے پھر تب جا کے چپٹر نمبر فائی فیزکس کی باری آئی اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی